سبکرائب کریں میرے چینل کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ مچھینس یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پٹیٹوز رول اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سپرنگ رول بھی کہہ سکتے ہیں اور پٹیٹو رول بھی کہہ سکتے ہیں تو اس ریسیوی کو آپ ضرور دیکھیں اور امید آپ لوگوں کو یہ پسند ضرور آئیں گی تو اس ریسیوی کے سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ اسی مزیدہ ریسپی سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہیں سب سے پہلے میں نے ون کپ میں دیکھا لیا ہے نمک لیا ہے ہاف ٹیبل سپون زیرا ہاف ٹیبل سپون ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے میں میکس کروں گی میکس کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا آئیل ایٹ کروں گی آئیل ایٹ کرنے کے بعد میں پھر سے میکس کروں گی پرٹیٹو سرنگز بہت مزے کی آج بنیں گے اور خاص کر کے رنگزان میں لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو یہ آپ ضرور ٹرائے کریں اس میں میں نے پانی کی مقدار اتنی ایٹ کی اس میں جتنا ہم اس کا ڈو پریپیئر کر سکتے ہیں مکمل طور پر تو اب یہ بالکل پریپیئر ہے اب میں اس کو تقریباً تیس منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی سائٹ پر اور اب میں نے اس میں آلو لیا ہے آلو کو میں نے اچھی طریقے سے میش کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اس کے مطابق اور دھنیا ثابت میں نے لیا ہے لیکن دھنیا ثابت کو میں نے تھوڑا پیس کر اس میں ایٹ کیا ہے تقریباً میں نے اس میں دو ٹیبل سپون اس میں نے دھنیا پیس کر ایٹ کیا ہے ثابت کو اور اس میں لال مرچ ہاف ٹیبل سپون ایٹ کیا ہے پنچ میں نے ہلڈی ایٹ کیا ہے آپ مجھے انسٹراغرام میں بھی فالو کر سکتے ہیں ڈسکریپشن باکس میں لنک ہے اور اس میں میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں پھودینہ ایٹ کیا ہے فریش فریش ہارا دھنیا تھوڑا سا ہر ایمیج میں نے اس میں چوب کر کے ایٹ کی ہے اور یہ ساری چیزیں بلکل فریش ہیں گرین اب ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے میں مکس کر لوں گی تاکہ مسالہ بلکل سیٹ ہو جائے آپس میں نمک اور لال مرچ آپ اپنی ٹیس کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس طریقے سے اس کے شیپ بنائے ہیں دیکھیں اس طریقے سے آپ چاہیں تو جتنا مقتال لیں گے لیکن شیپ آپ کو اتنا ہی اتنی سائز کا ہی بنانا ہے ایسے کر کے میں سارے شیپ بنا لوں گی لیکن اس طریقے سے میں نے مکمل طور پر سارے شیپ بنا لی ہیں اب میں نے ایک بال میں لیا ہے میدہ اور اس میں پانی اٹ کیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے میں اس کی پیسٹ پریپیار کر دوں گی کیونکہ اس کو ہم کو رولنگ کرنے میں بہت کام آئے گی اس وجہ سے میں نے دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کی پیسٹ تیار کر لی ہے میدے سے اور جو میں نے میدے کا آٹا دو تیار کر کے رکھا تھا وہ میں نے تقریبا اس کو تھرٹی منٹ کے لیے اس کو رکھ دیا تھا اب یہ سیٹ ہو چکا ہے تو اب میں اس کو دو ایسوں میں تقضیم کر دوں گی اس طریقے سے اس کو ڈسٹ کر کے میدے کے ساتھ اور اس کے ہم دو ایسوں میں تبدیل کر دیں گے اس کو دیکھیں اس طریقے سے اور اس کو اچھی طریقے سے رولنگ کر لیں گے اب میں اس کو اچھی طریقے سے رولنگ پن سے اس کو رول کر دوں گی جیسے ہم چپاتی بناتے ہیں یا روٹی بناتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے دیکھیں اس طریقے سے اب ہم اس کو سارے اس کے سراؤنڈڈ اس کے نائف کی مدد سے اس کو کٹ کریں گے سارے اس کے کونر سے ہم اس کو کٹ کریں گے اور تاکہ ہم اس کا سکوائر شیپ مل جائے اچھی طریقے سے اور پھر ہم اس کے آگے کی پروسس آپ کو آگے جاگے ویڈیو میں دکھائیں گے دیکھیں اس طریقے سے کٹ کر دیں گے اب کٹ کر کے اس کے سائیڈس میں جو نائف کی مدد سے ہمیں اس کو کٹ کیے تھے اس کو نکال دیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہمیں اس کا سکوائر بنانا ہے اور ہم اس کو سینٹر میں اس کو رکھ کر اس کا شیپ اور اس سے ہم کٹ کریں گے کیونکہ سائز کا ہوتا ہے مسئلہ اس وجہ سے ہم اس کو رکھ کریں اس کے مسالے کا جو بولز بنائیں ہم نے اس کو رکھ کر پھر ہم اس کو کٹ کریں گے دیکھیں اس طریقے سے جسے میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو تو مطلب کہ ایک روٹی سے ہمارے چار جو ہے نا رول بن جاتے ایزلی توڑی اس طریقے سے تو ہم اس کو فولڈ کروں گی فولڈ بلکل ہمیں دیان سے کرنا ہے بلکل ہمیں فاسٹ نہیں کرنا تاکہ یہ مسالہ نکل سکتا ہے اس وجہ سے اب ہم اس کو جو لاسٹ میں لیئر برشتی ہے اس کو ہم میدے کی لیئر جو ہم نے بنائی تھی اس کو ہم لگا اپلائے کر کے اچھی طریقے سے اس کو فولڈ کر لیں گے اسی طریقے سے باقی کی ہم بنائیں گے ایسے کر کے ہم سارے فولڈ کرتے جائیں گے اور ایسے بناتے جائیں گے پٹیٹو سرول تو یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریے گا اپنے گھر میں رمضان میں بہت یہ کھائی جاتی ہیں اور سب کو پسند آتی ہیں تو تکتی بن میں نے کچھ تیر پہلے آئل کو گھرم کر لیا ہے کیونکہ گھرم کرنا لازمی ہے پہلے ایسے ہم اس کو ایڈ نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے ہم کو آئل گھرم کرنا ہے اس کے بعد ون بائی ون ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ سنیک آپ چاہیں ایویڈنگ ٹائم میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ٹی ٹائم میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل سمپل اور فٹ آفٹ ریسپی ہے اس کو آپ جب بھی چاہیں بنا سکتے ہیں جیٹن کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس ریسپی کو تو تقریباً یہ بن چکے ہیں ہم اس کو اچھی طرقے اس کا آئل چھان دوں گی اور اس کو پلیٹ میں رکھتی جاؤں گی اسے ایسے کر کے میں سارے فرائے کر دوں گی سو ویور آئی ہاپ آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ایسی ریسپی میں اور لے کر آنگی تب تک کیلئے دی مجھے اجازت اللہ حافظ موسیقی